السلام علیکم آج کی ویڈیو ایکوریوم کے اوپر ہے آج کا ٹوپک ہے ٹوپ فائف پلانٹس ٹوپ فائف اسٹیم پلانٹس جو کہ امرج وارٹر گندر گروہ ہوتے ہیں بہت ایزی ٹو گراؤں گے جو ہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان میں سے سب سے پہلا جو پلانٹ ہے وہ آپ کو سکرین پر شروع ہو رہا ہو گا یہاں پر مرے ایکوریوم میں لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ گپری گراث ہے بہت فائز گروہنگ پلانٹ ہے ابھی میں اس کو کٹ کیا تھا اور پھر سے ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا ہے ایکوریوم دوبارہ سے کور کر رہا ہے اور بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اسے آپ سوائل کے بغیر بھی گروہ سک کر سکتے ہیں اور سینڈ یا سوائل کے اندر بھی گروہ ہو جاتا ہے لیکن میں اس کا سجیسٹ کروں گا کہ اس کو آپ سوائل کے اندر گروہ کریں یا سینڈ کے اندر گروہ کریں تاکہ یہ روٹس بھی اپنے پھیلا سکیں کیونکہ اس کی روٹس بھی ہوتی ہیں سوائل میں زیادہ بہتر لے گا سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے ہمارا ہونڈ ورڈ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایکوریوم میں لگا ہوئے ہیں یہ ہونڈ ورڈ کی سٹم ہے بہت سارا لگا ہوئے ہونڈ ورڈ تھوڑا سا لائدہ میں ایک سٹم لائدہ ماشاء اللہ سے بہت سارا ایکسپینڈ ہو گیا ہے یہاں پر اس نے بہت سارا ایلیا کور کیا ہوئے ایکوریوم کا بہت ایسی ٹو گروہ پلانٹ ہے اسے آپ ویڈاوٹ سوائل گروہ کر سکتے ہیں سوائل میں سے لوگ اس کے بھی کرتے ہیں اس کی سوائل کے اندر مگر اس کی روٹس نہیں ہوتی تو اس کا میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو ایسی ٹو گروہ کریں آپ اس کو بغیر سوائل کے گروہ کریں یعنی فلوٹنگ پلانٹ کے طور پر گروہ کریں اس سے اور تھرڈ نمبر پر ہمارا آ جاتا ہے اس ایکوری میں وہ پلانٹ ہے تو نہیں مگر بہترین پلانٹ ہے وہ ہائیڈریلا پلانٹ بہت فارس گروہنگ پلانٹ ہوتا ہے اس کا بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس کو آپ سوائل کے اندر گروہ کریں کیونکہ اس کی بھی روٹس ہوتی ہیں مرحبہ 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 دیا آپ کے Brooke کے اندر اجاعت scdoor اور وہ ایسی ٹو گروھ پلانٹ کے طور پر آپ اس کے پلانٹے اور کو ہمارا دیا march راپ ہارڈریلا پلانٹ نہیں ہیںقراری complete the next plants to take like a look پر وہ اس کا نام ہے کبومبا وہ بھی روٹیٹ پلانٹ ہوتا ہے اس کو بھی سوائل کے اندر گروہ کیا جاتا ہے مگر اس کی گروہ بہت فاسٹ ہوتی ہے تو آپ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ہیڈریلا اور کبومبا کی پکچر اسکرین پر میں مینشن کر دوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں گے کون سے کس طرح کے پلانٹ ہوتے ہیں اور فیفٹ این لاسٹ پر جو ہمارے پلانٹ ہے وہ ہے روٹالیا ریٹرانڈی فولیا جو کہ بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اور اس کا گروہ موٹریٹ اس کیمپیر تو کبومبا بہت یعنی اس کے سیمیلر ہوتا ہے تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس سے اور وہ بھی روٹیٹ پلانٹ ہوتا ہے ریٹرانڈی فولیا روٹالا تو آپ اسے بھی لوٹک اکواریم میں گروہ کر سکتے ہیں تو یہ پانچ لوٹک اکواریم پلانٹ سے جنہیں آپ اپنے لوٹک اکواریم کے اندر گروہ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی گروہ ہو جائیں گے ویداؤٹ سیو ٹو اور لائٹنگ بھی ان کو موٹریٹ چاہیے یعنی سپیشل لائٹن کے لیے بھائی نہیں کرنی پڑے گی اور یہ ایزیلی گروہ ہو جائیں گے تو کے فرنڈز بھائی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹو پر کے ساتھ اللہ حافظ